نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل مقابلے میں بابا رازم اور محمد رزوان کا آیا توفان نیوزی لینڈ ٹیم کی دھجیاں اڑا کر فائنل میں پہنچا پاکستان ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بابا رزوان کی جوڑی نے بنا ڈالا اتھیاس جی ہاں دوستو کیسا رہا مقابلے کا حال بتائیں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی پاکستان کی جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2022 کا پہلا سیمی فائنل میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا آپ کو بتا دیں کہ نیوزی لینڈ کے کپتان نے ٹوچ جیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں گیا کیونکہ پاری کے پہلے ہی آور میں نیوزی لینڈ ٹیم کو شائن شاہ فریدی نے ایک بڑا جھٹکا دیا ان ایلن کو محض چار رن پر چلتا کر دیا اس کے بعد دیویڈ کانوے اور کین ویلیم سن نے پاری کو سمالا لیکن 21 رن بنا کر کھیل رہے دیویڈ کانوے کو شاداب خان نے ڈائریکٹ تھرو پر رن آؤٹ کر دیا کے بعد نمبر چار پر بلے بازی کرنے آئے گلین فلیپس بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور وہ آٹھ گیند پر چھے رن بنا کر چلتے بنے کو بتا دیں کہ کین ویلیم سن اور ڈائرل میچل کے بیچ میں ایک اچھی ساجہ داری دیکھنے کو ملی دونوں کے بیچ عدشہ تک کی ساجہ داری ہوئی اسی بیچ کین ویلیم سن 42 گیندوں پر چھالیس رن بنا کر شائن شاہ فریدی کا شکار ہوئے وہیں ڈائرل میچل نے 53 رنوں کی ناباد پاری کھیلی جمی نشم نے ناباد 16 رن بنائے اس کے دم پر نیوزی لینڈ کی ٹیم ندارت اس آور میں چار وکٹ گوا کر 152 رن بنا سکے پاکستان کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے 153 رنوں کا ٹارگٹ تھا 153 رنوں کا ٹارگٹ چیز کرنے بابا رازم اور محمد رزوان کریز پر اترے اس کو بتا دیں ان دونوں نے آج آتشی پاری کھیلی نیوزی لینڈ کے گیند بازوں کی جم کر کھٹائی کی دونوں نے نیوزی لینڈ کے کوئی بھی گیند باز کو نہیں بکشا بابا رازم اور محمد رزوان کے بیچ پہلے وکٹ کے لیے 100 رنوں کی ساجداری ہوئی اسی بیچ بابا رازم نے اپنے 50 رن پورے کیے حالان وہ 42 گیندیں کھیل کر 7 چوکے لگا کر 53 رن پر آؤٹ ہو گئے وہیں محمد رزوان نے 43 گیندوں پر 5 چوکوں کی مدد سے 57 رنوں کی پاری کھیلی اور پاکستان کی ٹیم کو جیت کی دہلیز پر لاکر کھڑا کر دیا لانکہ محمد حیرس نے پھر سے 26 گیندوں پر 30 رنوں کی پاری کھیلی اور وہ میچل سینٹنر کا شکار ہوئے لیکن پاکستان کی ٹیم نے اس مقابلے کو 7 وکٹ سے اپنے نام کر دیا اور فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے دوستو آپ کو یہ ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا